اور ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جماعت اسلامی کے زیر احتمام کراچی میں عدلیہ کی حبایت میں ریلی سے جماعت اسلامی کے رہنمہ امیر جماعت اسلامی منور حسن خطاب کریں یہ آپ کو براہ رات کی سلتے ہیں امیر جماعت اسلامی پنجاد برادرم رشی مکتر شاہد امیر جماعت اسلامی سنہا لاہور برادرم عمیر رضیم شاہد حاضرین مجلش آئیو دوستو عزیزو ساتھیو مصطفیل کی امید مجھے خوشی ہے کہ شباب ملنی پاکستان نے نمبر ساتھی کی مہین کا آراز دیا ہے لوگوں کو اپنا ہمدوا کرانے اپنے جنڈے پر ان سے اتفاق کرانے اپنی جتوجہد میں انہیں شامل کرنے اور اندھیروں کے پرتے ہوئے قدموں کو روکنے کا پروگرام بنایا ہے شباب ملنی کے نوجوان اگر سوٹو پر نکل آئے میدان احمد میں نظر آئے لوگوں کے دنوں پر دستان دے پہ دکھائی دیں تو انقلاب کی مندل زیادہ دور رہی ہے انشاءاللہ تمام چاروں طرف کے حالات اس بات کا پتہ دے رہے ہیں کہ لوگ تبدیل ہی چاہتے ہیں لوگ انقلاب کی طرف آنا چاہتے ہیں لوگ اس بلے سڑے نظام سے نجات پانا چاہتے ہیں یہ طرف شن کا نظام یہ نہینجائی اور ظلم کا نظام یہ بے روزداری اور لاقانومیت کا نظام یہ بتا خوری اور گوری منداز کا نظام یہ آرہاں خوالے سے استعمار کو تھنے کھولنے کا موقع دینے آرہ نظام لوگ اس نظام سے جس پہ چیزے پہ چکے ہیں جو گرنے والا ہے اس کو ایک جھکے کے ساتھ گرانا چاہتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھئے اور لوگوں کو یہ بات یاد دلاتے رہیے کہ اس نظام کی جگہ جب تک شریعت کا نظام جگہ نہیں دے گا جب تک اسلامی نظام اس کی جگہ پر نہیں آئے گا جب تک قرآن و سنت کی فرمہ روائے نہیں ہوگی حد و انصاف لوگوں کو نہیں لسکے گا ذم سے نجات لوگوں کو نہیں لسکے گی اللہ کی طرح بھرنے کے نتیجے میں اللہ کی طرح بڑھتے ہوئے قدموں کے نتیجے میں شیطان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا جا سکے گا حالات کی خرامی کا مقابلہ کیا جا سکے گا اس معاشرے کے اندر ایک پسند پسند ہے اس معاشرے کے اندر چاروں طرف سے جرمیہ نظر آتی ہیں اور اس طور سے کہنا پڑھتا ہے کہ ہمارے اندران اس پورے معاشرے کو تن پٹ کرنا چاہتے ہیں ادارتی نظم کو طوربانہ کرنا چاہتے ہیں اسٹیٹیوشنز کی اداروں کی نرائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں اب تک سپریم کورٹ کے ایسے کموے چالیس فیصلے ہیں جس کی حکومت نے مخانفت کی ہے امرڈ درامل نہیں کیا ہے یہ چالیس فیصلے حکومت سے مصادف تھے صدر سے وزیر آدم سے اور ان کے اہلکاروں سے مطالف تھے کسی دیتر رائی سال کے اندر یہ چالیس فیصلے ہیں جو اس بات کا مقوم تصبوت ہیں کہ یہ حکومت اداروں کے درمیان تصالح چاہتی ہے یہ حکومت ملک کے اندر امن و امان نہیں چاہتی بڑنمنی کا فروغ چاہتی ہے اور اب تعداد ترین واقعہ ایک چھرک ادار کے ذریعے ایک دولت کے پجاری کے ذریعے ایک غلط طریقوں سے دولت منٹ کرنے اور بنانے والے کے ذریعے سپریم کورٹ کو چیف جسٹس کو پریشنائز کرنے ارتبانے اور ان کو غلط راہوں پر ڈالنے کی کوشش کی گئی لیکن ہم سپریم کورٹ کے سحصلے کو سلام کرتے ہیں جس میں سپریم کورٹ نے یہ واقع کہی کہ خود منک صاحب کو اور سلام کو اور منک صاحب کے دامات کو ان دینوں کے خلاف کورٹ جنرل یعنی حکومت جو ہے فیصلہ کرے قانون کے مطامر فیصلہ کرے جو صدا ان کی مقدر ہے قانون کے اندر دکھی ہوئی ہے اس صدرہ سے ان کو دو چار کرے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ دور اندیشی اور دور دینی کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ مسیرہ دور پسارت کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ لوگوں کو حق کا بکر کردینے حیران پریشان کردینے کا فیصلہ ہے کہ جو یہ چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ کو دباؤ میں لے آئیں اور عوام کو سپریم کورٹ کے خلاف لاکر کھڑا کردیں اور چیز جسٹس کے بارے میں حکایتیں اور تحانیاں مشہور کردیں ہمیں اس چینلس کے بارے میں بھی یہ بات کہنی ہے جس نے ایک مفروضے کے اوپر ایک انٹرنیو جاری کیا اور حقیقت یہ ہے ایک دیشنا پروگرام کے پہنچانہ کام کیا گیا لیکن وہ رات بھی فاش ہو گیا اور وہ مادی بھی اُک کے اوپر اُلٹ گئی اس لیے ہم اس کو کیا جمع ہوئے ہیں شماعت مرنی کے نوجوان جماعت اسلامی کے تارکن نظر آتے ہیں ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اس آداز جوڈیشری کے بارے میں اپنے اس عطم کا دبارہ ادھار کریں کہ ہم اس کی کچھ دباری کریں گے سپریم کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ آئین و قانون کے تائرے میں خیصلے کریں مظلوم کی تادرس ہی کریں کچھ ہی لوگوں کے کچھوں کا مدعوہ کریں اور زخمی لوگوں کے مرم پر رکھیں ان کے زخموں کے اوپر پھائے رکھیں عوام پشتبانی کریں گے آخری بات یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے اب تک جتنے فیصلے کیے ہیں چیزوں کو سوف پیڈل کیا ہے حق بھی نتائج تک فیصلوں کو پہنچنے نہیں کیا گیا ہے لوگ منتظر ہیں لوگ اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں لوگ اس بات کو دیکھ کر اس تجربے اس پرانسس سے گزرنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ختمی انداز میں کیے جائیں اور اگر اس پر عمد درامت نہ ہو تو آئین پاکستان کے تحت سپریم کورٹ کو فیصلوں پر عمد درامت کا جو حق حاصل ہے اس حق کو سپریم کورٹ استعمال کرے ہمیں ایک بار پھر میپلز پارٹی کی حکومت کو متوجہ اور متنبع کرتے ہیں کہ ان کی سادش پہ رقاب ہو چکی ہے صدر وزیر آدم کو پیچھے ہاں جانا چاہیے اور اس ٹائکون کو جس کو ٹائکون کہا جا رہا ہے جس نے دولت کے امبار لگائے ہیں اس سے یہ کام نہیں دیا جا سکتا اس کے چہرے سے نقاب الٹی جا چکی ہے اس کا اصد چہرہ آشگاف ہو چکا ہے لہذا ان چہروں سے کوئی سادش کامیاب نہیں برائی جا سکتے ہیں ہم جہاں یہ پشتبانی کریں گے وہاں چینل سے بھی یہ بات کریں گے کہ جس چینل نے ایک مسنوری انٹرڈیو جاری کیا اس چینل کے حوالے پہ چینل کو بات کرنی چاہیے میں ڈاؤن نیوز کو بلوارت بات دستا ہوں گے لاہور میں امیر جماعت اسلامی منور حسن عدیہ کی حمایت میرے علی سے یہ خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں لوگ کرپشن کے نظام سے نجات چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب تک شریعت اور اسلامی نظام نہیں آئے گا عدل و انصاف لوگوں کو نہیں مل سکے گا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے چارلیس فیسنوں پر حکومت نے عمل نہیں کیا حکومت نے عمل نہیں کیا